اس تصویر کو دیکھیں یہ عورت انڈین آرمی کے ایک برگیڈیر کی بیوی ہے اور اس کے ساتھ بیٹھا یہ شخص آئی ایس آئی کا سیکرٹ ایجنٹ ہے جسے بھارت میں چائے کا سوداگر بنا کر بھیجا گیا اور اس نے انڈیا کی سیکرٹ ایجنسیز کو تگنی کا ناش نچایا یہ شخص کون تھا اور کس طرح اس نے بھارت میں گھس کر نہ صرف بھارت کے آرمی آفیسرز کے ساتھ اپنے تعلقات بنائے بلکہ دنیا کی بہترین سیکرٹ ایجنسیز رکھنے والے ملک کی آنکھوں میں دھول چھونکتے ہوئے بھارت کے ایٹمی نقشے لے اڑا یہی وہ شخص تھا جس نے بھارت کے گورکپور کا پورا ائر بیس تباہ کر دیا تھا فرنس دنیا میں بہترین سیکرٹ ایجنسیز موجود ہیں جیسے سی آئی اے موساد کے جی بی لیکن آپ یقین کریں کہ آئی ایس آئی کا لیول ہی الگ ہے اس بات کا اندازہ آپ یہی سے لگائیں کہ کیسے یہ آئی ایس آئی ایجنٹ انڈین آرمی میں جا گھوسا اور انڈین آرمی کے ہیڈ کوارٹرز تک جا پہنچا یہاں تک کہ ایک بار اس شخص پر انڈین ملٹری ایجنسی ڈی ایم آئی کو شک ہو گیا جب ڈی ایم آئی آفیسرز نے اسے پوچھ گچ کے لیے بولایا تو اس شخص نے جب جواب میں انڈین آرمی کے آفیسرز کے ساتھ اپنے تعلقات گنوائے اور اعلی آرمی حکام کو شکایت لگانے کی دھمکی دی تو اس ڈی ایم آئی آفیسر کو اپنی نوکری کے لالے پڑ گئے اور اس آفیسر نے مذہد کرتے ہوئے اس ایجنٹ سے کوئی بھی سوال نہ کیا کس طرح موت کے موں میں جا کر اس جنباز نے بھارت کے ایٹمی سیکرٹس چورائے اس کا اندازہ نہ تو سلمان خان لگا سکتا ہے نہ ہی جان ابراہم اور نہ ہی اجے دیوگن کیونکہ یہ کوئی فلم نہیں تھی بلکہ حقیقت تھی اس ایجنٹ کا نام ہے سید سلیم عباس کورڈ نیم ونوچ چوپڑا انیس سو اکتر کی جنگ کے بعد جب کچھ غدداروں اور انڈین ملٹری ایجنٹس کے باعث پاکستان کو بنگلہ دیش میں شکست ہوئی تب سید سلیم عباس تربیلہ ڈیم پر ایک ایسسٹنٹ انجینئر کے طور پر کام کرتے تھے اس حادثے نے پاکستانی لوگوں کے دلوں پر ایک گہری ضرب لگائی تھی اور انہی لوگوں میں سید سلیم عباس بھی شامل تھے آئی ایس ای نے سید سلیم عباس کو چنا اور انہیں چائے کا تاجر بنا کر بھارت بیجا سید سلیم عباس نے ونوت چوپڑا بن کر بھارت کی ایسی کی تیسی کر کے رکھ دی سلیم عباس دنیا کی بہترین چائے بھارت کی منڈیوں میں سستے داموں پر بیچا کرتے تھے اس طرح چند ہی مہینوں میں ان کا نام کاروباری حلقوں میں گونجنے لگا فرنس انڈین آرمی میں کھانے پینے کی چیزوں کے کانٹریکٹس دیے جاتے تھے ونوت چوپڑا یعنی سید سلیم عباس ایسے ہی کانٹریکٹ کے ذریعے انڈین آرمی کی چھاؤنیوں میں جا گھسے انہیں بولنے کا فن خوب آتا تھا اس طرح ان کے تعلقات انڈین آرمی کے اعلی حکام کے ساتھ گہرے ہوتے چلے گئے یہاں تک کہ ایک برگیڈیر کی بیوی ان پر اپنا دل ہار بیٹھی اور اسی خاتون کی مدد سے سلیم عباس نے انڈین آرمی کے کئی سیکرٹس نکلوائے سلیم عباس نے ان تمام انڈین را ایجنٹس کی تمام تر تفصیلات آئی ایس آئی تک پہنچائیں جو پاکستان میں موجود تھے اور سکوتے ڈھاکہ میں انوالو تھے اس کے بعد آئی ایس آئی نے آپریشن کیا اور ان تمام ایجنٹس کو دھر لیا آئی ایس آئی نے سلیم عباس تک پیغام پہنچایا کہ انڈیا ایٹمی تجربہ کرنے کی تیاری کر رہا ہے لہٰذا اس تجربے کی تمام تر تفصیلات پاکستان پہنچائی جائیں سلیم عباس انڈین آرمی آفیسرز کے ساتھ اس حد تک انوالو ہو چکے تھے کہ ایٹمی نقشوں کی فائل بھی اڑا لی اور کسی کو کانو کان خبر تک نہ ہونے دی ان سیکرٹ ایٹمی نقشوں کے بعد پاکستان نے بھارت سے تین گناہ زیادہ طاقتور ایٹم بم بنایا کچھ ہی دنوں بعد انڈین آرمی کو یہ خبر ملی کہ پاکستان میں ان تمام ایجنٹس کو دھر لیا گیا ہے اور اس کے بعد انڈیا میں کھلبلی مچ گئی انڈین ملٹری انٹیلیجنس کو سلیم عباس پر پہلے سے ہی شک تھا لہٰذا انہوں نے ان کی جاسوسی کی اور انہیں گرفتار کر لیا گیا تقریباً ایک مہینے کی گرفتاری اور ٹارچر سہنے کے بعد سلیم عباس ان کی حراست سے بھاگنے میں کامیاب ہو گئے اور سیدھا ممبئی آن پہنچے یہ تصویر ان کے ڈی ایم ای سے بھاگنے کے بعد انڈین اخباروں میں شائع کی گئی اور ان کو پکڑوانے پر کروڑوں روپے کا انعام رکھا گیا تھا جب سلیم عباس ممبئی پہنچے تو ان کی ملاقات اس وقت کے ممبئی ڈان یوسف مستان اور حاجی پاٹیل کے ساتھ ہوئی یہ دونوں ڈانز بھارت کے اندر مسلمانوں کو سپورٹ کرتے تھے اس دور میں یہ دونوں بھارت کے سب سے بڑے سمگلر تھے لیکن کسی وجہ سے ان کی آپس میں لڑائی تھی اور ایک دوسرے کے دشمن تھے سلیم عباس نے اپنے دماغ کا بہترین استعمال کرتے ہوئے ان دونوں کی صلح کروا دی اور ان کو ایک کر دیا اب یہ جامباز وینو چوپڑا یعنی سلیم عباس ان دونوں گینگسٹرز کی آنکھوں کا تارہ تھے اور کسی میں بھی اتنی جورت نہیں تھی کہ سلیم عباس پر ہاتھ ڈالتا لیکن انڈین آرمی اس بات سے بلکل بخبر تھی کہ سلیم عباس اس وقت کہاں ہے انہی دنوں سلیم عباس کو آئی ایس آئی کی جانب سے اطلاع ملی کہ انڈین ملٹری ایجنسی ڈی ایم آئی کے کچھ جاسوس نیپال کے رستے پاکستان بھیجے جا رہے ہیں لہٰذا ان کو ٹھکانے لگایا جائے سلیم عباس کو یوسف مستان نے نیپال بھیجوا دیا اور اب ان کا سیکرٹ نیم رابرٹ مائیکل تھا یہاں ان کی ملاقات ایک چینی مسلمان لڑکی مریم سے ہوئی جس نے سلیم عباس کی اس مشن میں مدد کی سلیم عباس نے ان گیارہ ایجنس کو ایک ایک کر کے موت کے گھاٹ اتار دیا اس مشن کے بعد سلیم عباس کو ایک اور سیکرٹ مشن پر سعودی عرب بھیجوا دیا گیا اور یہاں ان کا سیکرٹ نیم آصف علی تھا اس طرح سلیم عباس نے کئی کامیاب سیکرٹ مشنز کیے اور پھر تھائی لینڈ گئے اور وہاں سے صحیح سلامت پاکستان آن پہنچے اور بھارت کی سیکرٹ ایجنسیز وینود چوپڑا کو بھارت میں ہی ڈھونٹی رہ گئیں پھر سلیم عباس پاکستان اور آئی ایس آئی کی تاریخ کا ایک بہترین ایجنٹ تھا جو فیبری دو ہزار دو میں اپنے خالق حقیقی سے جا ملا دک کی بات یہ ہے کہ پاکستان میں کتنے ایسے لوگ ہوں گے جو سید سلیم عباس سے واقف ہوں گے واقف ہوں بھی کیسے پاکستانی میڈیا اور انکرز کو اپنی ریٹنگ سے فرصت ملے تو پاکستان کے حقیقی ہیروز کے بارے میں آنے والی نسل کو آگاہ کریں دوسری جانب بھارت اپنی جھوٹی اور من گھڑت فلموں کے ذریعے اپنے لوگوں کو جھوٹ سنا سنا کر اپنے آفیسرز کو ہیرو بنا رہا ہے لیکن سوچنے کی بات تو یہ ہے کہ اپنی آنے والی نسل کو تاریخ تو بتا رہا ہے بھلے ہی غلط بتا رہا ہو تو فرنز یہ تھی پاکستان اور آئی ایس آئی کے بہترین سیکرٹ ایجنٹ کی کہانی آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی؟ کمرس ووکس نے اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا پاکستان کے ایسے اور حقیقی ہیروز کے بارے میں جاننے کے لیے سٹوری فیکٹس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ مزید آنے والی ایسی انفارمیٹی ویڈیوز کا نوٹفکیشن آپ کو مل سکے میں ملوں گا آپ سے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی